پیپلز پارٹی کے دوسرے مرحلے میں غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ اب جاری ہے کراچی میں جماعت اسلامی لیڈ کر رہی ہے زیادہ تر علاقوں میں جماعت اسلامی کے امیدوار آگے نظر آ رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف دوسری پوزیشن کے لیے لڑ رہی ہے حیدر آباد اور دیگر شہروں میں پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار سب سے آگے ہیں اگر ہم رنگی کی بات کریں کرنگی کی بات کریں نازعباد کی بات کریں اور شہر کے دیگر علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر جماعت اسلامی اس وقت آگے نظر آ رہی ہے کراچی نورت نازعباد ٹاؤن یو سی آرڈ وارڈ چار کے مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے میں جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نیم الرحمان پہلے نمبر پر ہیں تحریک انصاف کے ابو بکر صدیقی دوسرے نمبر پر موجود ہیں جیسے جیسے ہمارے پاس نتائج آ رہے ہیں آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس وقت اگر کراچی کی بات کی جائے اوورال کراچی کی بات کی جائے تو جناب جماعت اسلامی اس وقت لیڈ کرتی بھی نظر آ رہی ہے لیڈنگ پوزیشن پر ہے ہاں جو زیادہ تر علاقے ہیں وہاں پر جماعت اسلامی کا وولڈ بینگ نکل کر آیا ہے آج ٹرن آؤٹ کم دیکھنے میں آیا جتنا دوہزار پندرہ میں بلدیاتی اندخبات ہوئے تھے اس کے مقابلے کی اگر بات کی جائے تو تقریباً آدھا وولڈ بینگ کم نکلا ہے لوگ نہیں نکلے تھے اور اگر دادو سٹی مینسپل کمیٹی کی بات کی جائے وارڈ چور کی تو پھر مکمل غیر سرکاری نتیجہ پیپلز پارٹی کے عمر پینو تین سو پچاس ووڈ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں جناب مینسپل کمیٹی وارڈ انس کا بھی مکمل غیر سرکاری کامیاب قرار پائے ہیں وہ جو نتائج سامنے آ رہے ہیں ہم آپ سے اس کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مستقل اس وقت کراچی اگر بات کی جائے تو کراچی میں اوور آل اگر بات کریں ابھی تو خیر غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ رہے ہیں اس کے بعد سرکاری طور پر اس کا بقاعدہ اعلان کیا جائے گا لیکن جیسے جیسے جہاں جہاں ریزلٹ کمپائل ہو رہے ہیں ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کراچی میں اس وقت جماعت اسلامی کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے جماعت اسلامی نے بڑی زبردست قسم کی زور و شور قسم کی الیکشن مہم بھی چلائی تھی لوگوں کو موبلائز بھی کیا تھا گزشتہ رات متحدہ قومی موفمنٹ نے بوائیکورٹ کر دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کی جائے تو گزشتہ روز دنوں نے مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہیدر آباد میں میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا جبکہ کراچی میں جو میئر ہوگا وہ پی ڈی ایم کا ہوگا یقینی تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی تحادی ہے لیکن پی ڈی ایم نہیں ہے تو اس وقت انہوں نے غالباً متحدہ قومی موفمنٹ کی طرف اشارہ کیا ہوگا ایک اور نتیجے کا ذکر کرتے ہیں